عمران خان صاحب کو ووٹ پڑ گئے سارے آزاد امیدوار ان کے تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی سیلیکشن میں بڑی پارٹی بن کر آگئے یہی مسئلہ ہوئی ہے نا سارا تو اگر الیکشن جو ہے وہ دوہزار اٹھارا کی طرح ہوتے آرٹی ایسٹن کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سبہ نو بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا دوہزار اٹھارا میں اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی تو یہ سو سیٹیں جو آئی ہیں آزاد امیدواروں کے نہیں آتی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو نہیں ہم ایک سو اسی جیتے ہیں تو اگر یہ سو نہیں جیتے تو شاید ایک سو اسی کی بات نہیں کرتے تو غلطی کرتی کسی نے اس کا مطلب ہے دوسری بات یہ کہ ہم سمیت ساری سیاسی جماعتیں ذرا یہ سوچیں نہ کہ پی ٹی آئی کو ایک ووٹ عمران خان کی محبت کا پڑھ رہا ہے ہماری نفرت کا پڑھ رہا ہے دوہزار بائیس تک وزیر آدم رہتے ہوئے اکیس زمنی انتخابات ہوئے عمران خان صاحب کی وزارت عظمہ کے دور میں اکیس جو کہ ان کی اپنی جیتی بھی ساری سیٹی تھی اکیس وزیر آدم رہتے ہوئے حکومت آئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد عمران ان کو دیکھ کر عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کی فیلنگ بڑی ہے بھئی حقیقت تو یہی ہے تو یہ ان کی محبت کا نہیں ہے بہت ساروں کی نفرت کا ووٹ ان کو پڑھ رہا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جو کہ حکومتوں پر رہی ہیں تیس تیس سالوں تک ان کی کارکردگی سے اتنی نالا ہو گئی ہیں کہ انہوں نے زد میں جو ہے وہ ان کے پاس عمران خان کی شکل میں ایک ہتیار آ گیا ہے پی ٹی آئی کے جگل میں اور وہ پانچ سال آپ ان کو بے حکوم بناتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے اور ایک دن آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کے حلافت تو وہ اپنی زد میں ڈال لیں ووٹ آپ کی نفرت میں ووٹ ڈال لیں تو اپنے اپنے گریوانوں میں اچھا پھر اب اس سارے کرائسس کو ٹیک کر دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو اس سارے جو ستر سالوں سوکمرانی کر رہے ہیں اور آج وہ جس طرح بھی ووٹ لے کر آ رہے ہیں اب چونکہ شہر نظر وہ آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں تو جناب پورے عمران خان نے اس کو ایکسپورائٹ کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اب ان کے سارے کالے کرتوتوں کا ہمارے سارے کالے کرتوتوں کا جو بلیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے تو آج جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی برا کہہ رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ برا کہہ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں یہ کس سیچویشن کا ملک جا رہا ہے جو جیتا ہے وہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا بول رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ تو برا بولی رہا ہے عجیب سیچویشن ہے تو ہم سب بیٹھ کے اسی طرح سے تماشا ہی بڑھے رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں تو یہ جب تک آپ یہ چہرے نظر آتے رہے گے عمران خان کا فنومنہ کم نہیں ہوگا یہ ہمارا ہمارا تجزیہ ہے اور بلیم رہے گا یہ سب لوگ مل کر جو برا بنایں گے پاکستان کے ریاستی اداروں کو میں ہم کی بقارت نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے ایک اس پارٹی کے زیبدار کی حیثیت سے اپنا ایک تجزیہ ملک کا ایک مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں آپ یہ کوئی محبت کا ووٹ نہیں ہے محبت کا ووٹ ہوتا ہے بلان خان کی محبت کا ووٹ ہوتا ہے تو اکیس میں سے انہیں سیٹے ہارتے نہیں وزیر آدم تھے سیٹے ہار رہے تو اچانک کیا ہو گیا اچانک تو یہ ہوا کہ بھئی یہ لوگ آگئے اب اس میں ہمارا حصہ آپ نکال لیجئے ہمارا حصہ کتنا ہے ہم بھی اس میں شامل تھے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ ہمیں ہم جتنی سیٹے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کراچی سے اٹھارہ سیٹے ایمکیوم لیتی اور لے سکتی ہے اور لے چکی ہے پہلے تو ہمیں پندرہ سیٹے کراچی کی ملی ہے کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا منڈٹ ہمیں دیا گیا ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی منڈٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا ہم نے تو جلسے جلوس مظاہرے پورے تمام سندھ بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں آٹھ مہینوں سے ہم نے کیمپین چلائی ہے دن اور رات جاک کر کارٹونوں نے ساتھیوں نے کام کیا ہے شہادتیں ہوئیں ہمارے اچھے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے ہمارے آفیس میں آکے مارکے گئے ہیں کہ یہ بھی نظام نہیں سکتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے تھے ہمارے آفیس میں بیٹے ہوئے ساتھیوں کو میں شہید کیا گیا ہے اور ہم نے پلٹر کسی کو پتھر نہیں مارا تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ بینڈٹ آیا ہے جو کہ کم ہے لیکن ہم یہ بلیم نہیں دے رہے لیکن پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے بہت آسان ہو گیا ہے کہ خود اپنے مزے کرو سرب سرب نہیں کرو گورننس نہیں دو لوگوں کو پانی نہیں دو لوگوں کو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دو لوگوں کے بچوں کو گڑر میں گر کر مرنے دو اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرے تو اسٹیبلشمنٹ سامنے گئے اسٹیبلشمنٹ کو لگا دو اسلام اسٹیبلشمنٹ کی ویسے آج انہی سارے کالے کرتوتوں کی بلیم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ تو آ کر یہ وہ سیاسی پارٹیوں کی طرح جا کر وہ نہیں کر سکتے یہ اپنے آپ کا دفعہ نہیں یہ ملک کے لیے ٹھیک بات ٹھیک سیچوشن نہیں ہے تو ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے ہمیں آگے جانا ہے یا ہم جو ہے وہ اپنا اپنا سٹور سیٹل کرنے میں ہی لگے رہیں گے اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں سوچے کے لئے بولیں گے اگر تو ہم نے اپنی رویش چینج نہیں کی ملک کے سیاسی جماعتوں نے ان کے رہنماوں نے ان کے لیڈروں نے اپنی رویش چینج نہیں کی تو کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم یہ پھر ملک کے سیاستدان ہی پھر دوام چیزوں کے ریسپونسبل ہوں گے دوہ دارہ ٹھارہ میں ہم سے بھی مینڈٹ چھینہ گیا تھا کوئی سڑک بن نہیں کی بات کرتے رہے سب وہ دکھاتے رہے لیکن لوگوں کے پاس گئے لوگوں کو لوگوں کو اٹھایا لوگوں کو جگھایا ہم نے فیصلی کیا اپنے اندرونی فیصلی کیے یہ سب چیزوں اس طرح لے کر جاتی ہے ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے آج جو یہ متحد ایمٹیم بیٹھی ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا ہے ہم کہیں تھے تو ہم نے کیا کیا اگلے الیکشن سے پہلے الیکشن کے تیاری کی فیصلی کیے نا بھائی تو ہم اپنے گربانوں میں جھانگے کے نہیں کہ ہم نے پندرہ سالوں میں پینے کا پانی یہ قطرہ تو دیا نہیں ہے اور کہیں کہ ہم فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی یہ روش ٹھیک نہیں ہے آج امران خان صاحب کو اگر ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان کی محبت میں نہیں ان کی آپ کی نفرت میں کھڑیں آپ کی بد کرداری کی وجہ سے اور آپ کی بیٹ گورننس کی وجہ سے کھڑیں کیونکہ وہ بچارے عام لوگوں آپ کا کچھ کر نہیں سکتے آپ پالتفول لوگ ہیں آپ حکمران ہیں آپ ان کی اپائر کاٹ دیں گے مار دیں گے بند کر دیں گے تو ان کو وہ ایک دن کے انتظار کرتے ہیں اور وہ انتظار کر کے آپ کی زد میں آپ کی زد میں آپ کی نفرت میں ان کو بھی امران خان صاحب کوئی بہتری کی امید نہیں ہے کیا کر لیں گے وہ ابھی چھ مہینے داکتے تھے دیکھتے ہیں کہ ملک میں چھ مہینوں کے لیے دے تو حکومت تباہی بھروادی ہوتی ہے یا کوئی خوشاری لے کر آتے فائنس منسٹر وہ اکانومی چین ان کا فائنس منسٹر آٹھ مہینے تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا تھا ان کے دور میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا وہ ڈالر جو اوپر جانا شروع ہوا ان کے فیصلے دادرہنے کی ویسے تو وہ جو ان کے سپر مین تھے وہ پورے وہ فیصلہ نہیں کر سکے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا یا نہیں جانا تو پھر جو ڈالر جو بڑھنا شروع آج کا دروکہ نہیں ہے چار کو انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ چینج کیے انہوں نے ہوم منسٹر چینج کیے انہوں نے انڈسٹریز کے منسٹر چینج کیے انہوں نے جو یہ وہ انفرومیشن کے منسٹر چینج کیے تو یہ کونسی کارکردگی ہے ان کی کس جگہ کی کارکردگی ہے کوئی آج پی ٹی آئی کے لوگ کوئی بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے کچھ کر کے دکھا ہے یہ شہر ہے ایک قطرہ ان کے دور میں پینے کا پانی نہیں آیا یہ بی آر ٹی نواز شریف صاحب چھوڑکا کہتے واپس آکے انہوں نے بنوایا ان کی حکومت نے بنوایا ایک اچ جو زمین ایک اچ کام آگے نہیں ہوا کوئی ایک پروجیکٹ شہر میں نہیں ہے سب باتوں کا تورنمنٹ تھا تو انہوں نے تباہی ہو لیکن آج لوگ ان کو ووٹ دے رہے تو لوگ ان کی محبت میں ووٹ نہیں دے رہے لوگ جو تیس تیس سالوں سے پارٹیاں ہیں ان کی نفرت میں ووٹ دے جب تک آپ اس فیکٹر کو سائنی کریں گے جب تک یہ پارٹیاں لوگوں کو ڈیلیور کرنا نہیں شروع کریں گے اپنے طرز سیاست کو نہیں ٹھیک کریں گے جب تک امران خان کا فنومنہ آپ ختم نہیں کر سکتے وہ ایک زد کی علامت ہے لوگوں نے ایک زد بنا لی ہے اور آپ کو سزا دیتے ہیں لوگ امران خان کے طرح آپ کو سزا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتے ہیں آپ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ پانچ سالوں تک آپ کے پاس اکمرانی ہیں ایک دن ان کو ملتا ہے وہ امران خان سے ان کو بھی کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے لیکن وہ آپ سے ترکہ ہے کہ وہ برا ہے تو یہ برا سہی آپ برا نہیں یہ برا سہی تیس سالوں سے چالیس سالوں سے یہ برا ہے یہ ہے حقیقت اور پھر سارا بلیم پھر سارا بلیم وہ جو امران خان کو ووٹ دے رہا ہے وہ بھی بلیم دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ یہ ان کو لے کر آئے اور یہ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی خدواتوں میں جلدواتوں میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دے رہے ہیں یہ روش ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ایم کیوں پاکستان اس بات کو سرن اس بات کو بلکل ریجیکٹ کرتی ہے اس بات کو اس روش کو ریجیکٹ کرتی ہے ہمارے اتنے اختلافات ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھئی آؤ بیٹھ کر بات کرو شہر میں بھی صوبے میں بھی وفاق میں ہر جگہ بیٹھ کے بات کر کے لوگوں کو ریلیو دو آپ اچھا کام کرو گا ہم کسی بھی دوشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جیتنے والا بھی ریاست کو گالی بگ رہا ہے ریاست کی اداروں کو گالیاں بگ رہا ہے اور ہارنے والا بھی ریاست کی اداروں کو گالیاں بگ رہا ہے اس سے ملک کو جہوریت کو نہ طلابی نقصان پہنچے گا اس روش کو فوراں بند ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو آپ آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہے نا یہ آپ کا ذہن یہ سوچ رہا ہے آپ اور آپ کا یہ ذہن ایسا سوچ رہا ہے ہم ابھی اگر نواب شاہ کے ہمارے کیٹیریٹ آئے ہوئے ہیں ان کے گھر ان کی یہ اپنی جان بچا کر وہاں پر آئے ہیں بائیس موبائلیں ان کو آ کر گھر سے نکال کر لے کر آئی ہیں ان کے گھر کو جلا رہے تھے آپ لگا رہے تھے صرف یہ کہ وہاں پر پیپس پارٹی کے سامنے یہ کھڑے ہوئے الیکشن لڑنے کیلئے اور آپ اپنا اپنی سوچ کو ہمارے الفاظوں میں نہ ڈالیں اور یہ نہ کریں کہ ہم نے یہ سوچ لیا اور یہ تجزیہ کر لیا اور آپ نے نتیجہ بھی نکال لیا کہ ہم یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن کر یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے ہم اس پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان اس وقت عام آدمی جب ٹی وی دیکھ رہا ہے تو عجیب ہی جان کا شکار ہے تو کوئی تو اس میں پہل کرے گا یا نہیں کرے گا اور اس پہل میں اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے گرہبار میں یہاں کو جو ہار رہا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بول رہا ہے جو جیت رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی تو نہیں ہے اسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کی طرح کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ صرف ہماری فیور میں آئے تو ہماری ہے دروائی دماری نہیں ہے ورنہ ہم ناموں سے بکارے گئے ایسا نہیں ہے بلکل بھی ہم نے ہر دور میں اپنے اختلافات بلکل تلیقے سے بتائے بھی ہیں سمجھائے بھی ہیں دکھائے بھی ہیں لیکن ہم سامنے نہیں کھڑے ہوئے دودہ اٹھارے میں بھی ہم سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہم نے آ کر جہاں وہ برا بھلا آپ ہمیں ہوت نہیں کرسکتے ایک بھی لمح نہیں کرسکتے کہ ہم نے کسی کا نام لیا ہو کسی کا نام بگڑا ہو کسی کا نام رکھا ہو ہم ساری فاتح کرنے کے باوجود ہم موجود رہے لوگوں کے پاس گئے اور ہم نے لوگوں کو آواز کیا اور لوگوں نے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں منٹیٹ یہ جو منٹیٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ منٹیٹ پورا نہیں ملا ہے ہمارا منٹیٹ ہمیں اس سے زیادہ تھا ہمارا منٹیٹ تو ہمارا منٹیٹ جو وہ کم ہے اس حوالے سے لیکن دیفنیٹی پھر بھی ہم جو بلکل ہم اسٹیبلشمنٹ کی نہ جماعت ہیں اور نہ ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ہم پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کی بات کی پاکستان آج اس الیکشن کے بعد ایک بوران میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بوران میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمیں پاکستان کو اس بوران سے نکالنا ہے ملتفہ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے وفات کے ساتھ معاملات تو کامی اچھے چلنا ہے پیپس پارٹی آپ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پیپس پارٹی کیا بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پیپس پارٹی ہمارے لوگ آپ کو میسیجز دکھائیں کون کون بات کرنے کے لئے تیار ہیں کون کون میسیجز کر رہے ہیں کون کون اپنے دوستوں ہمارے دوستوں کے درمیان بات کر کے پیپس پارٹی ہر آدمی ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لو ہم نہیں تھے ہم آپ کو اپنا فون دکھائیں تو آپ بڑے بڑے چہرے آیا ہو جائیں گے ایشو یہ نہیں ہے اس سارے چیزوں کے باوجود ایشو یہ ہے کہ یہ فرید بھائی نے جو پہلے سوال کیا تھا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میں بہت احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کسی نے تو یہ بات پتا ہی نا کہ بائیس لوگ ایم کیوں کو چھوڑے گئے ہیں بائیس ایم کیوں کے دہشتگیت ایم کیوں نے چھوڑوا ہے ہیں اور بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اسی اپنے بندے کو پکڑ لیں اور بولے بھائی تو مجھے سورس دے مجھے جگہ بتا مجھے نام بتا اور اس کو بلکل ڈگاہوڈ کریں کہ بائیس لوگ ایم کیوں کے دہشتگیت چھوٹے ہیں نہیں چھوٹے اسی کو پکڑ لیں کون قرار آئے ہیں سب کچھ میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ آوات دارا کہنا جاتا ہوں پہلے بھی میں نے پوری لیشن کیمپین میں یہ بات کی ہے کہ ان کی پارٹی میں لوگ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ان کی وزارت کے وزارت عظمہ کے راستوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا لی ہیں ابھی بھی بلاول بھٹو کو ایم کیوں سے سینگے لڑانے کے لئے کوئی فینٹ کر رہا ہے میں آپ کو اوپن کرتا ہوں آپ کو آپ ہمارے سارے کارپنوں کے لسٹوں کو جمع کریں اور بتائیں مجھے بائیس کیا دو بندے بتائیں جو انہیں جیلوں سے چھوٹائے ہوں جن کو چھوٹے دیا ہوں اسی بات کو پکڑ لیں اور بلاول بھٹو جس بندے نے بھی ان کو یہ بات بتائیے بلاول بھٹو اس بندے سے انکوائری کریں اور بولے کہ مجھے میں کرمینر یہاں بیٹھے ہوئے میری پارٹی پورا تعاون کرنے کے لئے تیار ہے اس سے اس باعث لوگوں کا مجھے پتہ بتائیں نام بتائیں ہم ان کو پیش کر دیں گے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا ہے تو تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں بلاول بھٹو اپنی صفوں پہ نظر ڈالیں آج ہمارے پاس سترہ سیٹے ہیں جو کہ پی بس پارٹی کے کام کی نہیں ہیں جو آج ان کے پاس نمبر ہیں پاکستان میں کتنا چھوٹا ریمنٹ آیا ہے سب کے پاس اگر آج ہم وہ اپنا طرزیں مل ٹھیک رکھتے تو یہ ایم کیوم کی سترہ سیٹے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تو آج وہ وزیر آدم کے سب سے بڑے اور سب سے نمبر ون کینڈی ریٹ ہوتے کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا تو کینڈیڈیٹ تھا آپ کا نقصان میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی راہ پہ نہ جائیں کہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکتے تو بلاول بھٹو ایسی بات کو پکڑ لیں یہ بائیس لوگ دہشت کا دمارے چھوڑیں لے آؤ اس بندے کو اپنے جو بندہ جو تمہارا ہے اس سے پوچھو کہ لے آ بھئی بات تمہارے پاس کہاں سے آئی انفرومیچن تو ثابت کرو میں آپ سے پورا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں میں آپ جو جو نام بتائیں گے میں اس کو پیش کرتا جائیں گا کہ میں بتاؤں گا بھئی یہ بندہ جینس آیا یا باہر پھر رہا ہے تو اپنے صفوں میں نظر لائے ہیں دوسری بات یہ ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایکانومی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ایکانومی اور وہ کراچی سے ایسی ٹیگ ہے ایکانومی پاکستان کی ایکانومی کراچی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور کراچی کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے یہ سندھ میں اگر یہ نورہ کشتی رہی ہم نہیں چاہتے لڑائی کرنا ہم ورکنگ ریلیشنشپ سب کے ساتھ چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا جائز شیئر چاہتے ہیں شیئر چاہتے ہیں آج اس شیئر سے ایٹی پرسنٹ منڈیٹ ہمارے پاس ہے ہمیں ایٹی پرسنٹ شیئر چاہیے ہنڈیٹ پرسنٹ منڈیٹ ہیدر آباس سے ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ شیئر چاہیے ہمیں لوگوں کو ہمارے لوگوں کو عام شیئر کے لوگوں کو اس کا شیئر چاہیے یہ شیئر ان کے پاس ہوگا ہم کسی سے بھی تعاون کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے سیاست کو دشمنی میں تنورٹ نہیں کیا چھے لوگوں کے شہید ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے کاؤنٹر حملہ نہیں ہوا ہے ہم نے افائیات کا رستہ اختیار کیا ہے ہاں باتیں ضرور کی ہیں چیخیں ہیں اپنے کارکنوں کی شہادت میں کور کیا کریں چیخیں ہیں چلائیں ہیں فریاد کی ہے لیکن ہم نے کانون کسی وری کھا کے پکھر اٹھاو جا کے کسی کو پکھر مارو یہ آج کی ایمکیوم ہے تو پیپلز پارٹی ذرا تحمل سے اپنے صفوں میں چیک کریں پہلے ان کو بتایا کسی نے کہ ان کو سینٹل فتح کر کے دے گا پھر کسی نے بتایا ان کو ایسٹ فتح کر کے دے گا کچھ بھی فتح نہیں ہوا نہ سینٹل فتح ہوا نہ ایسٹ فتح ہوا وہ جو اربو روپے بلاول بھٹو سے لے کر انہوں نے لگایا ہیں سینٹل فتح کرنے کے لیے اب اس کا تو حساب ہونا ہے تو آگے سے کاؤنٹر کوئی کیا دے رہا کہ ایمکیوم نے چونکہ چھپیس دشت در چھوٹوا لیا تھے تو اس لیے جو ایمکیوم الیکشن جیت گئے ابھر لاؤ یار چھے لاؤ دشت در تو میں بلاول بھٹو کو بہت حدف کے ساتھ آواز لگا کے کہتا ہوں کہ آپ جس کو آپ نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے ثبوت دیجئے اس آدمی سے ثبوت مانگئے جس نے آپ کو یہ فیلڈ کیا ہے کہ ایمکیوم اس لیے جیتی کہ ایمکیوم کے چھپیس دشت دشت در جو جیل سے چھوٹے گئے آپ یہ ثابت کر دیں راشد سمرو صاحب نہیں کوئی جواب نہیں ہے اس کا راشد سمرو صاحب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اور ان کی اس بات کا میں ابھی پارٹی کوئی جواب نہیں دینا چاہتی وہ شاید پتہ نہیں غصے میں اور پتہ نہیں کس کیفیت میں تو میں اس کو درگزر کرتا ہوں اس الزام کو درگزر کرتا ہوں جانے دیتا ہوں اور اگر جب حقیقت ان کا جب غصہ تھنڈا ہوگا تو ہم بتائیں گے ساری چیزیں تو وہ ادر وی اراؤنڈ ہے تو میں کوئی جواب اس لیے نہیں دے رہا میرے پاس سب ساری باتوں کا سب چیزوں کا جواب ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ساری سیدوشیشن لیکن میں اس کو درگزر کرتا ہوں کیونکہ تعلق ہے ہمارا تعلق آئندہ بھی رہے گا ان سے تعلق تھا ہے آئندہ بھی رہے گا تو ان کے اس والی اس الزام کا ہم اس کو درگزر کرتے ہیں جانے دیتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں